نمسکار آداب سچری اکال جائے بھیم جوہار میرا نام ہے نوین کمار شرط پوار کے ان سی پی کے ادھاکش پت سے استیفے کے اعلان نے سپریہ سلے کے اس دعوے کی یاد دلا دی جو انہوں نے سترہ اپریل کو کیا تھا یاد آیا؟ چلیے ہم یاد دلا دیتے ہیں سپریہ سلے نے دعویٰ کیا تھا کہ پندرہ دن میں مہاراشتھ کی راجنیت میں بڑا راجنیتے کو سپورٹ ہونے والا ہے اور غور کیجئے ٹھیک سولہ میں دن یعنی دو مئی کو شرط پوار نے اپنے پت سے استیفے کا اعلان کر لیا یعنی پندرہ دن پہلے ہی سب کچھ تیہ ہو چکا تھا بس صحیح موقع اور سمائے کی تلاش تھی اتنا ہی نہیں اترہ دکاری کا نام بھی تیہ ہو چکا ہے بس آپچاری کے اعلان باقی ہے سمجھ لیجئے راجنیت کے جانکار ایسا دعویٰ کیوں کرنا ہے اس کے لیے پوری کہانی کو باریکی سے سمجھنا ضروری ہے مہاراشتھ کے سمدر میں اتنے توفان نہیں آتے ہوں گے جتنے کہ راجی کے سیاست میں آتے ہیں دو مئی کو جیسے ہی شرط پوار نے اپنے استیفے کا اعلان کیا راجنیت کے گلیاروں میں نیا سوال پیدا ہو گیا کہ شرط پوار کی جگہ کون لیکن جانکاروں کا دعویٰ ہے کہ یہ سب کچھ پہلے ہی تیہ ہو چکا تھا بس اعلان کرنا باقی تھا جو دو مئی کو اپنے کتاب کے ویموچن کے دن شرط پوار نے اپنے استیفے سے کر دیا بتا دے کہ شرط پوار نے ممبئی کے وائی بی چوہان سنٹر میں اپنی پولٹیکل بائیوگرافی لوک بھول بھولیہ سنگتی کا ویموچن کرتے ہوئے کہا میں نے آج راشترووادی کانگریس کے راستری ادھیکشپت سے ریٹائر ہونے کا فیصلہ کیا ہے پوار نے کہا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ ان سی پی کے ذمہ داری کوئی اور سنبھالے میں نے کئی سال تک پارٹی کے ذمہ داری سنبھالی اور اب پارٹی کا نترتو نہیں کرنا چاہتا انہوں نے کہا کہ وہ راجنیت میں سکریے رہیں گے لیکن پارٹی ادھیکشپت سے ریٹائر ہونا چاہتے ہیں پچھلے پچاس سال سے سیاست کی پچھ پر ناباد ٹکے رہے شرط پوار کے اس اعلان سے بھلے ہی ہر کوئی حیران ہو لیکن سب جانتے ہیں کہ راجنیت پر زبردست پکڑ رکھنے والے پوار نے یہ فیصلہ بہت سوچ وچار کے بعد لیا ہے اتنا ہی نہیں کچھ سمیسے ان سی پی میں چل رہی سیاسی اٹھا پٹھک پر بھی اگر غور کریں گے تو کافی حد تک پوری کہانی صاف ہو جائے گی دیکھئے کہ سترہ اپریل کو سپریہ سولے مہاراست میں راجنیتک ویس پھوٹ کی بات کرتی ہیں بی جے پی کے ساتھ جانے کی سبھی اٹکلوں کو یہ کہہ کر خارج کر دیتے ہیں کہ جب تک جان ہے ان سی پی نہیں چھوڑیں گے جبکہ اس سے پہلے لگاتاری اٹکلیں لگ رہی تھی کہ عجید پوار کچھ ویدائکوں کے ساتھ بی جے پی سے ہاتھ ملا سکتے ہیں لیکن سولے کے بیان کے بعد عجید پوار کے تیور کچھ بدلے بدلے نظر آئے نرم پڑ گئے سولے نے میڈیا سے کہا تھا کہ عجید دادا کے پاس پارٹی کے بہت سارے کام ہیں اور آپ اپنے پترکار ان کے پیچھے لگا دیجئے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں بلکل یہی بات شرط پوار نے بھی بولی تھی اتنا ہی نہیں اس سے پہلے 27 اپریل کو ہی شرط پوار کے بیان نے کچھ ایسا اشارہ کر دیا کہ مہراشت میں جلد ہی کچھ نیا ہونے والا ہے یاد کیجئے جب ممبئی میں آیوجیت یوہ منتھن کارکرم میں شرط پوار نے روٹی پلٹنے کی بات کہہ ڈالی تھی انہوں نے کہا تھا کہ کسی نے مجھے کہا کہ روٹی صحیح سمیہ پر پلٹنی ہوتی ہے اگر صحیح سمیہ پر نہیں پلٹی تو وہ کڑوی ہو جاتی ہے اب صحیح سمیہ آ گیا ہے روٹی پلٹنے کا اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے اس بارے میں پارٹی کے ورشت نیتاؤں کو آگرہ کروں گا کہ وہ اس پر کام کریں پوار کے اس بیان نے بھی راجنیتک پارا گھرما دیا تھا تمام طرح کی اٹکلے لگنے لگی تھی تمام طرح کی سوال بھی کھڑے ہو رہے تھے کہ اب کون لیکن دو مئی کو شرط پوار کے اسطیفے کے اعلان نے ان سبھی سوالوں کا جواب دے دیا لیکن اب نیا سوال کہ شرط پوار نہیں تو کون تو جانکاروں کا دعویٰ ہے کہ اترہ دکاری کا نام بھی پندرہ دن پہلے ہی تیہ ہو چکا ہے حالانکہ پوار کے اسطیفے کے بعد پارٹی کا دھکش چننے کے لیے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے اس میں پرفل پٹیل ہیں سنیل تڑکارے کے کے شرما پی سی چاکو اجید پوار جیاند پارٹیل سپریہ سولے چھگن بھجبال دلی پارٹیل انیل دیشمک راجیش ٹوپے جتیندرہ حلاد حسن مشریف دھننجے مونڈے جہ دیو گائے کبار وغیرہ کا نام شامل ہے اب کمیٹی تیہ کرے گی کہ گدی کون سبھالے کا شرط پوار کی لیکن جانکاروں کا کہنا ہے کہ یہ سب ایک عبچارکتہ سے زیادہ کچھ نہیں ہے ان سی پی کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ شرط پوار کے بعد اجید پوار نہیں تو سپریہ سولے سپریہ سولے پوار کی بیٹی ہیں لیکن ان کے بھتیجے اجید پوار کو شرط پوار کا سوابھاوی کترہ دھکاری مانا جاتا ہے حالانکہ شرط پوار ہمیشہ سے کسی ایک کو چننے کے استطیق کو ٹالتے رہے ہیں لیکن آخر کار انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے ہمارے سوتروں کا کہنا ہے کہ خود سپریہ سولے نے آگے بڑھ کر شرط پوار کی ادویدھا دور کی ہے انہوں نے کہا کہ آپ کے بعد بڑے بھائی اجید دادا کو پارٹی کا نیتہ سوکار کرنے میں انہیں کوئی ہچک نہیں ہے مطلب کہا جا سکتا ہے کہ اجید پوار کے نام پر موہر لگ چکی ہے اور اسی سوکریتی کے بعد سپریہ سولے نے ٹویٹ کیا تھا کہ راشتری راجنیت میں دو ویسپورٹ ہونے والے ایک مہاراشتھ میں اور دوسرا دلی میں تو مہاراشتھ والا ویسپورٹ یہی تھا گوھر کیجئے اجید پوار نے دعویٰ کیا تھا کہ جب تک جیوی تھے انسی پی نہیں چھوڑوں گا جبکہ اس سے پہلے انہوں نے اپنے فیس بوک اور ٹویٹر سے انسی پی کا بینر ہٹا لیا تھا لیکن سپریہ سولے کے راجنیت میں ویسپورٹ والے بیان کے بعد اجید پوار نرم پڑھتے دکھائی دیئے ایسے میں پوار کے اسطیفے کے احلان کے بعد راجنیت کے جانکار ساری کڑیوں کو جوڑ رہے ہیں اور انہیں جوڑنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ سپریہ سولے نے کس ویسپورٹ کا ذکر کیا تھا اور کیوں شرط پوار نے کہا تھا کہ روٹی پلٹنے کا وقت آ گیا اور کیوں اجید پوار نے کہا تھا کہ وہ انسی پی کسی بھی حکیمت پر نہیں چھوڑیں گے کیوں کہ انسی پی کی راجنیت میں جو ہونے جا رہا تھا اس کا فیصلہ تینوں مل کر لے رہے تھے اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ شرط پوار کمان اجید پوار کے ہاتھ میں سوپنے کا من بنا چکے ہیں اب ذرا شرط پوار کے راجنیتک سفر پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں ستائیس سال کی عمر میں ویدھائیت بننے والے شرط پوار نے 1978 میں دکھا دیا کہ وہ راجنیت میں لمبی ریس کے گھوڑے ہیں 1978 میں مہاراشت میں ویدھان سبا چنا ہوا تب کسی بھی دل کو بہومت کا آکڑا نہیں ملا تب جنتہ پارٹی کو ستہ سے دور رکھنے کے لیے کانگریس اور اندیرہ کانگریس نے ہاتھ ملا لیا اور سرکار بنا لی لیکن اس کے بعد اندیرہ گاندی سے شرط پوار کی انبن ہو گئی اور انہوں نے بڑا سیاسی داؤ چلتے ہوئے کانگریس کے 79 ویدھائی کو میں سے 40 کو توڑ کر نیا گھٹ بندھن بنا لیا اس گھٹ بندھن کی سرکار میں شرط پوار پہلی بار مہاراشت کے مکہ منتری بنے اس کے بعد 1983 میں انہوں نے کانگریس پارٹی سوشلسٹ کا گھٹن کیا لیکن 1987 میں شرط پوار واپس کانگریس میں شامل ہو گئے تھے پوار کل تین بار مہاراشت کے مکہ منتری بنے لیکن انہوں نے 1999 میں سونیا گاندی کے خلاف آواز اٹھا دی پوار نے پارٹی کی کمان ویدیشی مول کی مہلہ کو دینے کے مددے پر بغاوت کر دی تھی نتیجہ پارٹی سے انہیں نشکاست کر دیا گیا اس کے بعد انہوں نے نیشنلسٹ کانگریس پارٹی یعنی نسی پی کا گھٹن کر لیا حالانکہ اس کے بعد انہوں نے ہر بار کانگریس کے یوپی اگھٹمندن کے ساتھ مل کر کام کیا بعد میں لمبے سمیہ تک وہ کیندر میں منتری بھی رہے اس دوران بھی دلی سے لے کر مہاراشت تک کی راجنیت میں شرط پوار کی توتی بولتی رہی آج مہاراشت کی راجنیت میں ان سے بڑا کوئی نیتا نہیں ہے حالانکہ پوار نے صاف کر دیا ہے کہ میں ان سی پی کے ادھاکش کا پد ضرور چھوڑ رہا ہوں لیکن ساماجیک جیون سے ریٹائر نہیں ہو رہا ہوں میں پبلک میٹنگ اور کارکرموں میں شامل ہوتا رہوں گا آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ کی طرح اپلبد رہوں گا لوگوں کی سمسیائیں سلجانے کے لیے میں ہر وقت کام کرتا رہوں گا میں آپ کے ساتھ تھا اور آپ کے ساتھ آخری سانس تک رہوں گا یعنی انہوں نے پد سے استیفہ بھلے ہی دے دیا ہے لیکن پارٹی کے دور انہی کے ہاتھ میں رہے گی ان سی پی کے نئے ادھاکش کو ان کے سکریے رہنے تک ان کی چھایا میں ہی کام کرنا ہوگا اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے آرٹیکل نائنٹین انڈیا کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں کیجئے بیل آئیکن دبائیے گھنٹی جیسی آکرتی لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تمہارے چینل کو سبسکرائب کیجئے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تمہارے پیج کو لائک کیجئے انسٹاگرام پر ہمیں فالو کیجئے اور ہمارا ٹوٹر ہینڈل ہے اٹیکل نائنٹین انڈرسکور انڈیا اور میرا ٹوٹر ہینڈل ہے نوین جنرلسٹ آپ مجھے بھی فالو کر سکتے ہیں نمسکار